بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ملازمین کی نمائنتہ تنظیم ہے وہ کل ایک ہنگامی پرس کانفرس کرنے جا رہی ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے حکومت کی جانب سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی پہلے آپ رحمان علی باجبہ کی قفت کو سنیں اور اس کے بعد پھر ہم اس پر اپنا تفسرہ پیش کریں گے جا رہے ہیں جس میں نو اور دس مئی کو جو پرتشدد واقعات خاص طور پر ہمارے افواج پاکستان کے حوالے سے جو املاک تھی اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کی مضمت اپنی افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بالخصوص جو موجودہ بجٹ ہے جو آنا ہے اس کے حوالے سے ہم آئندہ کا لائے عمل جو ہے انشاءاللہ ہم نے دینا ہے روڈ میپ دینا ہے اپنے تمام ملازمین کو اس میسیج کو شیئر بھی کریں تمام یونینز اسوسییشنز کے قائدین اور وہ ساتھی جو اپنی کمیونٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ہے ویل فیر کا کام کر رہے ہیں ان سب کو جو ہے میں دعوت دیتا ہوں اس پریس کانفرنس کے لیے بجٹ کے حوالے سے جو ریلیف تو ایک طرف ہے میں ساتھیوں کو آگاہ کرتا چلوں اس میسیج کو شیئر کریں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو کمیوٹ کے پیسے دیے جاتے ہیں مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پی انٹ پینشن کمیشن کے اوپر جو ہے جو مرات ہمیں دینی تھی جس میں ہاؤس رینٹ الاؤنس میڈیکل الاؤنس کنونس الاؤنس میں سو فیصد اضافہ پچھلے جون کے اندر دینا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ تو نہیں دیا مگر جو ریکمنڈیشن جو ہے اطلاعات پہنچی ہیں کہ کمیوٹ جو پینتیس پرسنٹ کی اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے اس کو پچیس فیصد کی اوپر لے کے آیا جا رہا ہے اور ساری عمر جو ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ہینڈسم اماؤنٹ اس کے اوپر ملتی ہے اگر یہ دس پرسنٹ اس میں ذکٹ ہوتی ہو جاتی ہے تو بہت بڑا نقصان ملازمین کا ہو جائے گا اس کے لیے ہم نے باہر نکلنا ہے ملازمین کے حقوق کے اوپر جو مرات مل رہی ہیں گورنمنٹ ایک طرف سے جو بھی ریلیف دیتی ہے اس سے زیادہ جو ہے یہ کمیوٹ جو ہے پچیس فیصد اگر نکال لے گی ہماری جیبوں میں سے تو اس سے زیادہ دینے کی وجہے لینے کی طرف جا رہی ہے جو بھی لائے عمل اکیس طریق کو دیا جاتا ہے اب ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ عملی طور پہ آپ لوگ نکلیں پینشنرز کے لیے پیغام ہے کہ آپ خدارہ دعا کریں اور ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ اتفاق اتحاد کے ساتھ جو بھی ہم نے ریلیف لیا ہے آئندہ بھی جو متوقع ریلیف ہے وہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب ہم لوگ پور امن اور غیر سیاسی رہتے ہوئے یہاں پہ جو بھی روڈ میپ دیا جاتا ہے احتجاج کے حوالے سے اس کے اندر شرکت کریں بسورت دیگر ذہنی طور کے اوپر تیار ہو جائیں کہ ریلیف ملنے کی بجائے دکھایا تو کچھ جائے گا مگر ان دی پیرلل سائٹ جو ہے ملازمین سے لے لیا جائے گا ایک ایک چیز کی اوپر نظر ہے ساتھیوں کے لیے پیغام ہے کہ بھرپور تیاری رکھیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کا ٹاپک آف ڈسکشن خواہ صوبائی ملازمین ہے یا وفا کی ملازمین ہے صرف آنے والے بجٹ کے حوالے سے آپ کی شرکت کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ ساتھیوں نے کس طرح سے یہاں پہ شرکت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی حکمت عملی تیہ کی جائے گی تمام صوبائی قائدین کے ساتھ مل کے اکیس مائی کی پریس کانفرنس کے اندر انشاءاللہ تعالی مشترکہ طور کے اوپر مشاورت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے ناظرین اگر سرکاری ملازمین چاہتے ہیں کہ موجودہ میگائی کے حساب سے کم از کم حاف جو ہے ان کا مطالبات حل ہوں یکسو ہوں تو انہیں ایک کے مضبوط قبط اور طاقت کے ساتھ نکلنا ہوگا اور اپنے مطالبات منوانے ہوں گے اگر گزشتہ ادوار کی طرح محض چند سو یا چند ہزار لوگ آتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ملازمین ہیں کم از کم دو سے تین لاکھ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنے تجاری مظاہرہ کریں اور اپنا پروٹسٹ ریکارڈ کروائیں پھر انشاءاللہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے وفاقی حکومت بجٹ میں کچھ نہ کچھ ڈری پھر آپ کرے گی